اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرٹ اینڈ کریٹیویٹی تو آج کی اس ویڈیو میں کچن میں یوز آنے والی چیزوں کی انگلیش بتاؤں گا آپ کو تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پیش بند اپرون ٹوکا جو کاتنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کلیور روٹی کی ٹوکری بریٹ باسکٹ چھرے کانٹے اور چمچے کٹلری آگ جلانے کا آلہ گیس لائٹر نمک دانی یا مرچ دانی سالٹ شیکر یا پیپر شیکر تھالی پلیٹ پرات پلیٹر پیالہ باول کانٹا فوق چاکو نائف چھیلنے والا جو آلہ ہوتا ہے پیلر چمچ سپون کپ یا مگ جو ہوتا ہے کپ تشتری جو کپ کے نیچے ایک بلیٹ سی یوز ہوتی ہے سوسر چاہ دانی ٹی پوٹ کدو کچ گریٹر پھینٹنی جسے کوئی بھی انڈا وغیرہ پھینٹا جاتا ہے وزک چاہ کی چھلنی ٹی سٹرینر آٹا چھاننے والی چھلنی سفٹر چھلنی جو بڑی ہوتی ہے کولینڈر مکھن نکالنے والا آلہ یا مدھانی چھرنر کٹائی کے لیے تختہ جو استعمال ہوتا ہے چوپنگ بورڈ تبے کو گریڈل کہتے ہیں چمٹا ٹانگز چکلا پیسٹی بورڈ بیلن رولنگ پین سروتا نٹ کریکر چولا سٹوو ڈببا کنیسٹر کونڈی مورٹر دستہ پیسٹل جو کرچھی یا ڈوئی جو ہوتی ہے لیڈل کف گیر جو چمچہ وغیرہ انہوں سے بول سکتے ہیں سکیم رر دیکچی سوس پین چپٹا چمچ سپیچولا کڑاہی ووک ڈول ملک کین ڈککن لیڈ ہانڈی یا برتن پوٹ برتنوں والا خانہ جو ہوتا ہے جس میں برتن رکھے جاتے ہیں ڈش ریک سٹیل کی جو کچھی ہوتی ہے سٹیل وول لیمون چوڑنے والا جو عالا ہوتا ہے جس سے لیمون چوڑا جاتا ہے لیمن مسالہ جات کے جو ڈبے ہوتے ہیں سپائس کنٹینرز تلنے کا جو برتن ہوتا ہے فرائنگ پین کھانے کا جو رمال ہوتا ہے جو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے رمال نیپکن پکانے والا برتن جو ہوتا ہے پریشر ککر پھونکنی جسے پائپ سے جو ہے وہ ہوا دی جاتی ہے بلوئنگ پائپ مکس کرنے کی جو مشین ہوتی ہے بلینڈر ماچس جو ہوتی ہے اس کو میچ باکس ماچس کی جو تیلی ہوتی ہے میچ سٹک سیلڈ سپینر بولے جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بہت شارٹ بنانے کی میں نے کوشش کی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بیس نہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ